مزمل صور بردی میں الیکشن لڑیں گے آپ کے خیال میں اس کا پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا آٹ فروری کے الیکشن میں سیونٹی پرشنٹ تو ہوگا سکسٹی سیونٹی پرشنٹ دیکھیں ایک تو ان سے خصوصی نشستیں چھین لی گئیں وومن کی مائنورٹیز کی ٹیکنوکریٹس کی جو سپیشل سیٹس ہیں ان کے وہ حق دار نہیں رہے جو ایک بڑا بلو ہے آپ جتنی سیٹیں جیتے ہیں کچھ تھرٹی پرشنٹ ایڈ ہو جاتی ہیں وہ ایڈیشن نہیں ہوگا جو وہ سیٹیں جیتیں گے تو اسی نمبر پر کھڑے ہو جائیں گے دوسرا پھر لوگ ڈسپلن میں بھی تو نہیں ہوں گے نا پی ٹی آئی کے تو لوگ پارٹی چھوڑنے میں ماہر ہیں یہ پہلی جماعت ہم نے دیکھی ہے جس کے جس کے ساری بھاگ گئے ہیں تو یہ جو جیتیں گے یہ بھی بھاگ جائیں گے اول تو جیتیں گے نہیں اور جو جیتیں گے وہ بھاگ جائیں گے اور جو نہیں بھاگے ان کو مار کے بکا لیا ان سے پرس کانفرنس کیا پہ لوگ موت کی کوٹری میں بات رہے ہیں انہوں نے پرس کانفرنس تو نہیں کی آپ نے پندرہ پندرہ ڈالی ہے لوگوں نے پرس کانفرنسیں تو نہیں کی نیب میں آپ نے ایک ایک سال اندر رکھا ہے لوگوں نے پرس کانفرنس نہیں کی یہ مٹی کے ماتو پاکستان میں ہم نے پہلے دیکھے ہیں جو چھے دن میں پرس کانفرنس کر دیتی ہیں اور چھوڑے نونلی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور کس نے پرس کانفرنس کی مجھے بتائیں نہیں نہیں لیکن نونلی کے ساتھ جب ہوا تھا پارٹی میں لوگوں نے پرس کانفرنس تو نہیں کی لوگوں نے چلا اور دیکھے وہ تو چھوڑ کے چلے کہ چوتی شجاہت نے نہیں چھوڑا پرویز لائیدہ نہیں چھوڑا پچاس بندوں نے نہیں چھوڑا کاف لیگ نہیں بنی سر وہ ایک الارگ بات ہے یہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی یہ جو اس طرح پرس کانفرنسوں کا کوئی سٹائل نہیں ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے کہیں اور جانے کا سوائے سکام پارٹی کے اور کیا کریں نہیں تو پھر آپشن نہیں دیکھیں سیاست دان جو ہے نا وہ اپنی سیاست کی بہتری کے فیصلے کرتا ہے تو نظر آتی ہیں اپنی سیاست کی تباہی کے فیصلے کرتا ہے تو وہ بھی نظر آتی ہیں یہ جو مٹی کے مادو ہیں میں تو انہیں مٹی کے مادو کہتا ہوں چار دن اندر نہیں رہ سکتے اور پرس کانفرنسیں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ملک چلا رہے ہیں اجھے چلے جب میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف بھی نائل ہوا سینٹ میں سارے امیدوار ازاد ہو گئے تھے تو اسی کی دائی میں جائیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی تیر کا نشان چھینہ گیا کیا یہ صحیح پریکٹس ہے صحیح ہو رہا ہے لیکن لو آف دی لینڈ ہے آپ قانون نہیں بدلیں گے اگر بہت سارے ملکوں میں موت کی سزا ختم ہو گئی ہے وہاں آپ قتل بھی کر دیں تو آپ کو سزا موت نہیں ہو سکتی اور بہت سارے ملکوں میں موت کی سزا موجود ہے اس کو لاؤ آف دی لینڈ کہتی ہیں اگر آپ نے لاؤ آف دی لینڈ یہ رکھا ہے کہ ناہل اور کنوکٹ آدمی جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمن نہیں ہو سکتا آپ نے اس بنیاد پر نون لیک سے نشان چھینہ آپ نے اس بنیاد پر پیپلز پارٹی سے چھینہ اب آپ نے آپ نے قانون تو نہیں مطلعہ یہاں آپ کل قانون بنا دیں کہ ناہل اور کنوکٹ آدمی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور پارٹی چیئرمنٹ بھی ہو سکتا ہے تو پھر نہیں ہوگا اور اگر ہو اگر یہ قانون ہوگا تو پھر اور دس جماعت وں پر بھی لگ جائے کیا برک پڑتا ہے کل علی زفر نے ایک انپورٹن بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے ایک تو ازاد تمہیں دوار کے طور پر لڑ سکتی ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اے الیکشنز کا بائک کر دے تو یہ تو بڑا ایک سیاسی بوران پیدا ہو جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو نہیں پی ٹی اے الیکشن میں ہے کام جو بائک کرے گی بھئی اپنے امیدواروں کو کہہ دے گی کہ نہیں لڑنا آزاد بھی تو ان کے کہنے پہ لوگ وڈروہ کر دیں اچھا نہیں آپ کے حال ہے وہ بگیڈے رجاج شاہ کو کہیں گے وڈروہ کر لے تو وڈروہ کر لے گا تو چلا پھر وہ لوگ بھی ایکس ہو جائیں گے ایکسپوز بی ٹی اے ہوگی یا لوگ ہوں گے یا آپ نے اکثریت کے ساتھ چلنا ہے یا اقلیت کے ساتھ چلنا ہے جمہوریت اکثریت ہاں جمہوریت جو ہے بات ہماری پارلمانی جمہوریت جو ہے اس میں پارٹی کی اہمیت ہے اور جو پارٹی کے منشور سے نراف کرے گا وہ ایکسپوز ہوگا اور اگر اکثریت جو ہے ایک طرف چلی جائے تو پھر اقلیت کی بات چلے گی یا اکثریت کی چلے گی نہیں وہ ٹیک ہے لیکن آپ کو ہی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اکثریت جوتی ہے اس کی بات نہیں سمجھیجاتی ہم نے ایمکیو میں بھی یہ دیکھا ہم نے نون لیگ میں بھی یہ دیکھا ہم نے جونہجو لیگ میں بھی یہ دیکھا ہم کی اپنی اینٹیٹی تو رہتی ہے اور تو پھر ایک شک رہتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت غالب آ جاتی ہے اب آپ نون لیگ میں دیکھیں مفامت کی اکثریت غالب آگی نا مضامت پہ پارٹی کے اندر اتنا بڑا ڈائلوگ ہوا مجھے اتزاز حسن نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہونی رہا اور جو ہونے والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اتزاز حسن صاحب کی کچھ نظر بھی خراب ہو گئی ہے عمر کا تقاضی ہے پرشان دوں ہونے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایج ایج اس ٹیلنگ ہونے ایج اس ٹیلنگ ہونے ایج اس ٹیلنگ ہونے ایج اس ٹیلنگ ہونے ایج کو چھوڑ دیں کل پرسوں جس ساں بیرسو گوھر کے گھر میں پولیس گئی توڑ پھوڑ کی کمپیوٹر اٹھا لیے گھر والوں کو مار پیٹ کی اب تو آئی جی اسلامباد نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو ان کے مطابق دی گھر پہ اشتہاریوں کی اطلاع کی یعنی دہشت گردوں کی اطلاع تھی یعنی کیا یہ باتیں جائز ہیں پتہ نہیں آدھی پی ٹی آئی اشتہاری ہے اب کیا کروں میں پیش کر دیں ساروں کو قانون کے سامنے ملا نہیں نا وہاں پہ کوئی اس کا مطابق بات ہے لیکن آدھی پی ٹی آئی اشتہاری تو ہے نا یہ بات غلط ہے پھر ان کے گھروانوں کو مار پیٹ کرنے کی کیا صورت دی نوکروں کو پولیس کہتی ہے مار پیٹ نہیں ہوئی آئی جی نے تو اب مان لیا ہے کہ ہو گیا یار ایک آپ کو بھی بتا ہے پولیس ہے ہماری کمپیوٹر وغیرہ کیوں لے گئے باقی چیزیں کیوں لے گئے وہاں سے ڈیٹا چاہیے ہوگا یار دیکھیں وارن تھا ہاں وارن تھا نہیں وارن نہیں تھا ہوگا تو پھر اپنا غیر قانونی ہو گیا نا اب اس ملک میں قانونی کیا ہے اور غیر جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے وہ قانونی ہے کل آپ نے مجھے کہا کہ میں آہین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں بلکل یہ آپ کا قانون نہیں اجازت دیتا کہ بغیر وارن کے کسی کے گھر میں جاؤ اور چیزیں اٹھا ہم آئی یہ تو قانون اجازت نہیں دیتا میں آپ سے مانتا ہوں تو اس پہ آئی جی کو سزا ہونی چاہیے موتلی ہونی چاہیے اس کی بھی نہیں تو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ہونی چاہیے اگر قانون میں آئی جی کی موتلی لکھی ہے تو پھر ہو سکتی ہے اور اگر قانون میں نہیں لکھی تو پھر کیسے ہوگی لیکن اگر آپ مجھے بتا دیں کس قانون میں لکھا ہے کہ اس پہ آئی جی کی موتلی ہوگی یار کس قانون میں لکھا ہے کہ آئی جی جو ہے مکر جائے گا جب وہ اس کا ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جبکہ ہوئی ہے کیسے ثابت ہوئے ہیں کہ وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے کے کہیں ہیں ثابت یہ ہوا ہے کیسے ثابت ہوئے ہیں کیسے ثابت ہوئے ہیں یار مضمل اپنا بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ کوئی میں نہیں کہہ سکتا آپ کو میں نہیں کہہ سکتا لور میں سردی ہے سائنٹیفکلی سردی ایگزیسٹ نہیں کرتی ایپسنس اف ہیٹ اس کوئلڈ ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے کہہ دیکھ کیسے ثابت کر رہے ہو کہ تھنڈ ہو گئی ہے تو جھوٹ ہے تو بھائی وہ ٹھیک ہے پھر جھوٹ ہے لیکن اتنی چیز ہے تو مضامل سب کو نظر آ رہی ہے نا ہم اندے تو نہیں ہے سر اندے تو اندی تو ریاست بھی نہیں ہے جو ریاست کے ساتھ ہویا نہیں نہیں ریاست کے ساتھ جو ریاست کیا کریں اندی ہو جائے اس کے جواب میں نہیں بیرسفر کے گوھر کے گھر میں اس وقت ایسا کون سا مشکوق آدمی تھا ہے کم از کم پولیس وارنٹ لے کے جاتی پتھلی مراد صحیح تھا تھا حماد ازر تھا میں نے کہا نا آدھی پی ٹی آئی تو آدم چھواتی تھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایسی سیچویشن میں وارنٹ لینے اس ملک کی عدلیہ وارنٹ نہیں دیتی اس ملک کی عدلیہ تو نو مائے کے مجمعان کو زمانتے دے رہی ہے تو کیا کریں مجیسٹریٹ بھی عدلیہ ہے بھائی مجیسٹریٹ انتظامیہ نہیں عدلیہ ہے جو ایک فون کا انکاری ہوتا نہیں نہیں بہت انکاری ہیں بہت اس ملک میں نو مائے کے مجمعان کے ابھی تک ٹرائل نہیں شروع ہو سکے عدلیہ کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں وارنٹ کی یہاں تو میرا مطلب ہے یہاں تو پھر جس کی تقریف ہوگا لیکن لیکن جو بنیادی حقوق ہے ان کی پامالی کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی چلے نہیں دی جا سکتی کوئی بات نہیں جو کانون کے مطابق کاروائی ہے وہ ہو جائے گی کیا جو بھی کانون میں اس کی ریمیڈی موجودہ وہ ہو جائے گی کانون کیا کہتا ہے بتائیں مجھے کانون مریسٹر گوھر صاحب کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کے پر اوپر سو کر سکتے ہیں ان کو پولیس کو وہ کر لیں ٹھیک ہے آپ تو خوش ہو جائیں نون لیک بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کری تھی اب تو پاجہ سے بھی بڑے خوش ہو گئے کہتے ہیں جی تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کانون اور قائدے کے مطابق ہے بھر ٹھیک تو سارے خوش ہیں نہیں تو آپ کے خیال میں کانون اور قائدے کے مطابق نہیں ہیں میرا نہیں خیال کیسے میرا نہیں میرا خیال ہے کہ سب کو پتا ہے کہ نون لیک کے الیکشن کیسے ہوئے سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے الیکشن کیسے ہوئے جی ای ای کے الیکشن کیسے ہوئےوبی آنی اس ملک میں سوائی جماعت اسلامی اور ایم قی ایم کے کوئی جماعت نہیں کہہ سکتی کہ ان کے الیکشن شفاہ ہوئے وہ بشن لکمان تھا وہاں آپ غلط کمپیرزن کر رہی ہیں o xo ہر سیاسی جماعت کے نہیں نہیں ہر سیاسی جماعت کے انتخابات اس کے اپنے آئین کے مطابق ہوتی ہیں ہاں ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کے انتخابات مسلم لیگ نون کے آئین کے مطابق نہیں ہو سکتے مسلم لیگ نون کے انتخابات پیپلز پارٹی نہیں سر بیسک کیسے آئین ہوئی ہے اب پی ٹی آئی بہت مختلف ہے پی ٹی ایم ایل این میں سینٹرل اگڈیکٹیو کے لوگ منتخب کرتی ہیں پی ٹی آئی میں چاڑھے آٹھ لاکھ بوٹر نے ووٹ ڈالنا ہے ان کے ہاں سو بندوں نے ملکے سیلیکٹ کرنا ہے ان کے ہاں چاڑھے آٹھ لاکھ نے کرنا ہے ان کے آئی مرس ہر ایک کا میکنیزم ڈیفرنٹ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے فراز کا جو جمہوریت ہے وہ برطانیہ کی جمہوریتیں مختلف ہے آپ لوگ کی حکومت ہے ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ سے انکار کرتے ہیں یا کسی نون لیگ والے کو ماری بات نہیں پسند ہتی ہمیں چینل فارغ کر دیتے ہیں ہم تو بگت رہے ہیں پہلے بھی بگت رہے ہیں کیسے سے بگت رہے ہیں اپنے اوپر آپ یہ بھی بگت لیں گے اور یہاں پی ٹی آئی کے دور میں بھی سب پی ٹی آئی کے دور میں مختلف ہے آپ کا تو آئین مختلف ہے آپ ان سے کیوں کمپیر کر رہے ہیں تو ابھی تو نون کی حکومت ہی نہیں آئی ہے آپ نے سارا کوئی نون پہ ڈال دیا ہے یہ پہلے ہم تین بار ہی دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں پر ابھی تو ان کی حکومت آئی نہیں ہے ان کے ساتھ ایک عرض سن لے عرض یہ آپ آئین کی بات کر رہی ہیں چلے میں آپ آئین کا بتا دیتا ہوں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین جو ہے نا وہ کہتا ہے کور کمیٹی کا ہر میمبر الیکٹ ہوگا ہر نفع ٹھیک ہے نائنٹین سکسٹی سیون میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے نائنٹین سکسٹی سیون سے لے کے دوزار تین تک ایک بھی ایک بھی میمبر الیکٹ نہیں ہوا ہے کر لیں آپ جمہوریت پھلالے آپ جو سپریم کورٹ کا اب فیصلہ ہے جس نے الیکشن کمیشن کو ایم پاور کیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرہ پارٹی الیکشن پر ریٹ قائم کریں میں سمجھتا ہوں کہ کہ آپ الیکشن کمیشن کو ہر سیاسی جماعت کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو بڑھانے کے لیے کیونکہ اب انہیں ان کے ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا ہو گیا ہے پاکستان میں جمہوریت آئی نہیں سکتی جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی آپ اس کو ایسے دیکھیں پھر مان رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جو یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر عامریت تھی جو سیاسی جماعتوں کے اندر ڈمی الیکشنز اور فراڈ الیکشنز کا راستہ تھا اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس کا راستہ رکا ہے اب ہر جماعت اپنے ٹرانسپیرنٹ اور فیر الیکشنز کرانے کی پابند ہوگی کیونکہ لوگ پٹیشن کریں گے اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پریسٹنٹ کے طور پر کھوڑ رکا لہذا آپ اس کو نیگٹیو نہ لیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت پوزیٹیو ہوا ہے ٹھیک ویسے والک بات ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو بات ہے کہ مکڈوم علی خان جس کے وکیل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں اور بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ حالان کے پرسوں قاضی فائی عیسیٰ نے کہہ دیا تھا عدالت کے اندر کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس کی سالمیت چیلنج نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باب جو ڈیڑھ دن ٹرائل چلنا اور رات کو گیارہ ساڑے گیارہ بجے جا کے ڈیسیشن آیا یہ اس کو ڈیسیشن دے رہنا چاہیے تو یہ سننا تو چاہیے تھا نا نہیں نہیں اگر وہ اپنے الیکشن کو کوئی کاغذ دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا الیکشن ہوا ہے کوئی ووٹنگ دیکھیں نا جی آپ نے گیارہ بجے الیکشن اناؤنس کیا تین بجے کاغذ لے لیے ہیں ساتھا سے سوال ہے پورے ملک سے لوگ دو گھنٹے میں اسلام بات پہنچ گئے کاغذ کیسے جمع کریں گے humanly impossible ٹھیک ہے مان رہا ہوں مان رہا ہوں جس طرح 1967 سکیتہ کارپ کور کمیٹی کا میمبر الیکشن ہوا ہے نا یہ بھی اسی طرح ہوگی ہے یہ کوئی آپ کی دلیل نہیں میں مانتا کہ جی وہ چونکہ غلط ہے لہذا ان کو غلطی کی مان رہے ہیں شاید کارنباسی کا یہ کہنا ہے کہ جناب عزت کے ساتھ نون لیگ تیس سیٹیں لے کے اسیملی میں بیٹھ جائے اور جبر کے ساتھ داندلی کے ساتھ اگر سو سیٹیں لیتی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں شاید کارنباسی صاحب ہم نون لیگ میں نہیں ہیں نا تو یار بات صحیح ہے کہ غلط ہے بات تو صحیح ہے ثالت ہے غلط ہے ثالت ہے ثالت ضائلہ گیس س lent ہے نہیں ہونی چاہیی ہے ابھی داندلی ہوئی کہا ہے الیکشن WHO تو لینے دیں ہیں وہ داندلی تو پہلے ہو رہی ہے نا پری الیکشن پیس نہیں مbedingt ماغل کیا تھانکی ہے مجھے مجھے بتائیں کیا تھانکی ہے لویاں کوئی مخالف آپ کا کڑا ہی نہیں ہو سکرا کوئی مخالف آپ نایر آب آل بندھے نہیں آفتا کس کہ نہیں ہوئے کاغذ جمع مجھے بتائیں ایک نام جس کے کاغذ جمع نہیں ہوئے کس کے accept نہیں ہوئے کئیوں کے accept نہیں ہوئے میں کئیوں کو 90% accept ہوگئے 90% ratio accept ہونے کی بھائی جو اپنا جو جتنے بڑے لیڈر سے ان میں سے تو کسی کا accept نہیں ہوا نا ملہ جو مفرور اور عشتہاری ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے نہیں ہوئے ہم عادت در کے نہیں ہوئے تو اس کے باپ کیا ہوئے بھائی ایک آنٹمی اگر جیل میں بھی ہے فرض کر عمر چیما جیل میں لے کہ نبی اس کے پر کوئی فرد جرم تو نہیں لگی ابھی تو مجرم تو نہیں بنا ہو تو لڑنے رہتے اس کو ہم تو اس کے کس بنیاد پر جیکٹ میں میں مدر شید کے ایکسپٹ ہو گئے نہیں مدر شید کے ایکسپٹ ہو گئے یاسمین راشد کے ایکسپٹ ہو گئے وہ بھی تو جیل میں ہیں آپ پتہ نہیں یہ کیا پیکن چوز ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ نہیں کوئی پیکن چوز نہیں ہے ان کے کاغذات میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نو مائی کے مرکزی ملزم تو محمود درشید اور عجاز چودری ہیں نا جب یاسمین راشد ہیں ان کے کاغذ ایکسپٹ ہو گئے میں ریاست کو نو مائی کے ملزمان کے کاغذات کی منظوری پر اعتراض شہر یار افریدی کے کاغذ ایکسپٹ ہو گئے شندانہ گلدار کے کاغذ ایکسپٹ ہو گئے جو جی ایچ کیو پہ عملے کرنے کی میں ملبس ہیں آپ میری بار نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ سوال نہیں ہے کہ عمر شیما کی نیوز کے کاغذات میں کوئی خرابی ہوگی اپنے طور پر کوئی ٹیکس ریٹرنز میں کوئی چیز میں لیکن کاغذات تو نائنٹی پرشنٹ ایکسپٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اس کے نہیں ہوئے کہ ستر فیصد ان میں سے ہار جائیں گے ان کو فرق پڑے گا بلے کا نشان نہیں ہونے کا جی پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی تو اب یہ ختم ہو گئی اس لحاظ سے اس الیکشن میں ڈیر ایس نو پی ٹی آئی انڈی الیکشنس نا دنیا تو نہیں مانے گی ایسا الیکشن پتہ نہیں آئیے تو دنیا سے پوچھیں گے آپ دنیا کیوں نہیں مانے گی پاکستان کا آئین اور قانون دنیا کیوں نہیں مانے گی دنیا کا آئین اور قانون تو پاکستان میں نہیں چل رہا نا اب دیکھیں نا آپ جو مرضی کہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کیپٹل ہیل کی بیلڈنگ پر حملہ کیا تھا لیکن ٹرمپ جو ہے اس نے کتنے یعنی بینڈ باجے کے ساتھ وہ الیکشن کیمپین کر رہا تھے سر بشک کر رہا ہے وہ ان کا اپنا آئین اور قانون نے جو اجازت دیتا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہ کل بڑی ایک انڈریسنگ بات ہوئی ہے کچھ صافیوں نے امران کان سے پوچھے انہوں نے کہا جی آپ بار بار جل باجوا کا نام لیتے ہیں فیض کا کیوں نہیں لیتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں بھائی سب آرڈرز تو اوپر سے آتے ہم اس میں کیا صداقت آرڈرز تو آتے ہیں اوپر سے لیکن جنرل فیض کے اتنے معصوم ہیں لیکن جنرل فیض کے لیے امران خان کا سوفٹ کارنر ہے اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں امران خان نے کبھی بھی جنرل فیض کا نام نہیں لیا وہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی سائی سے ہٹانا بھی نہیں چاہتے تھے وہ جنرل فیض کو چیف بنانا چاہتے تھے اس کے وہ ان کا گھوڑا تھا لہذا وہ ان کا نام کیوں لے یہ تو میرا مطلب ہے کہ آپ کہیں جی کہ امران خان ساکب نصار کا نام نہیں لیتے امران خان گلدار کا نام نہیں لیتے تو امران خان اپنے سوفٹ کارنر ہے جنہوں نے ان کو پرموٹ کیا ان کا نام کیوں لیں گے وہ اپنے دشمنوں کا نام لیں گے نا فاجوا نے جب امران خان کو ہٹایا تو فیض ڈی جی آئی سائی تو نہیں تھا امران کو غصہ تو یہی ہے کہ فیض ہٹا تو میرے ہٹنے کی راہ ہمار ہوئی اگر فیض ڈی جی آئی سائی رہتا تو میں نہ اٹھ تھا بفر زون تھا جب فیض ہٹ گے تو امران کے ہٹنے کی راہ بھی ہمار ہو گئی تو وہ کیوں فیض کا نام لیں مجھے تو سوال ہی معصوم آنا لگا کہ فیض کا نام نہیں لیتے فیض یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کہیں کہ علیمہ باجی نے امنسٹی سکین سے فائدہ اٹھایا تھا آپ ہمیں علیمہ باجی کا نام نہیں لیتے شریفوں کا لیتے ہیں کیوں علیمہ باجی نے بھی دو ٹیکٹ سوری کی ہے آپ تقریروں میں علیمہ باجی کا نام تو نہیں لیتے شریف بھی اپنے بندے کا کون لیتے ہیں انہوں نے سلائی مشینوں سے پیسے کمائے ہیں اور شریفوں نے چوری سے کمائے ہیں تو امران خان کا اعتصاب اور انصاف تو ایسا ہی ہے سب کو پتہ ہے آجاری کال اب آگیا ہے سات سو ملین ڈالر آگیا ہے اسے کوئی اسے کوئی فرق پڑے گا سر پاکستان کے لیے اگلے ڈیرھ سال بہت مشکل ہے ہم نے چھپیس ملین ڈالر دینی ہے اور ہمارے پاس ہے نہیں دنیا کے ٹھیک ہے نا یہ الیکشن بھی اسی لیے ہو رہے ہیں نہیں تو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ دو سال نہ ہی ہو زیادہ بہتر ہے الیکشن لیکن مسیبت یہ ہی ہے کہ چھپیس بلین ڈالر چاہیے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ چھپیس بلین ڈالر کا بندوبست نہیں کرسکے اس لیے مجھے تو اگلے ڈیرھ سال بہت مشکل لگتے ہیں ہم نے بہت پیمنٹس کرنی ہے دنیا کی بہت باتیں ماننی پڑیں گی بہت کرنے پڑیں گے بہت سے کرنے پڑیں گے بہت سے ہمیں ریفارم سخت کرنی پڑیں گی تو مجھے تو کوئی آگے بہتری ہے اکنومک بہتری ابھی ڈیرھ دو سال نظر نہیں ہے کوئی بھی اپنی متا جائے تو یہ جو ریجن میں ہو رہا ہے ہمارے اس سے کیا ہمارے اوپر کوئی فال آؤٹ آئے گا جو اب میڈلی اس میں سیچویشن دوالپ ہو رہی ہے بڑی سیریس ہو گئی ہو گئی ہے لیکن ہم تو ہم کھڑے ہیں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے ہمارے ہماری حکومت سے کون بات کر رہا ہے تو انوارا کاکڑ سے بات کر رہا ہے ہمارا کوئی ریجن میں رول ہے نہ عرب ہم سے بات کر رہے ہیں نا ویسٹ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آرمی ٹیف سے کرے گا کاکڑ سے کیوں کرے گا یا ان سے بھی کیا بات کی جاری ہے ہماری تو ان کو نیوی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا تو فٹ سولڈر چاہیے نہیں نہیں پاکستان کیا ہماری تو ان کو نیوی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پاکستان کی نہ نیوی کی ضرورت ہے پاکستان کی نہ ائر فورس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کے پاس موجود ہے پاکستان کی تو فٹ سولڈر کی ضرورت ہے جو ہم دینے کو تیار نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میڈلیسٹ میں ہو رہا ہے اور وہ کیونکہ اسکلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو وعدے پاکستان سے سعودی ریبیا وغیرہ نے کیے تھے کیا وہ پورے ہوں گے کے انویسٹ میں کے دیتے ہیں کہ ہم آگے اپنے پتے کیسے کھیلتے ہیں ریجن میں ہم کدھر جاتے ہیں ہماری ہماری کیا پولیسی بنتی ہے یہ بہت ٹرکش ٹائم ہے اور ہم عربوں سے بہت فائدہ لے بھی سکتے ہیں اور ہم ریڈنڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اپنے کارٹس کیسے کھیلتے ہیں اور یہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو ہی پاکستان کی فورن پولیسی کی سمت پتہ لگے گی ہم انڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا ہم انڈیا کے ساتھ کوئی breakthrough کرنے کی position میں ہے کیا ہم ریجن میں کوئی role play کرنے کی کوشش ہے ابھی تو ہم ریجن میں isolated بیٹھے ہیں nobody is talking to us we don't matter anywhere آپ میری بات سنیں نا دنیا میں کون پاکستان کے role کو اس وقت کچھ مانگ رہا ہے اتنا پاکستان ریڈنڈنٹ تھا ایراک ایراک بور میں نہیں تھا ایراک کوئی تو بور میں نہیں تھا ایتنا پاکستان جتنا اس وقت ریلیونٹ ہے ایتنا تو کبھی بھی نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتاؤ اس ساری صورت ہے آج میں میں زیادہ ڈپریس ایران سے ہوں وہ کیوں دیکھیں ایران نے جو خاموشی ہے اور ایران نے جس طرح بیہیو کیا ہے وہ expected نہیں تھا مجھے لگتا ہے جو وہ جو امریکیوں نے پانچ شہریوں کے عوض نو بلین ڈالر دیا ہے اس نے ایرانیوں کو خاموش کرانا ہے ان کو ضرورت تیجی اس وقت ہو آہ تو پھر وہ جو لوگوں کا خیال تھا نا پاسداران انقلاب اور ایران حماس کے لیے آ جائے گا ایران ہنچیوں کے لیے آ جائے گا ایران کہیں بھی نظر نہیں آیا ایران ایران سے چپ کر کے بیٹا گھر میں جو ہو رہا ہے اس کا تماشاں دیکھ رہا ہے وربل ہی ہے نا گفت کوئی کر رہا ہے لہٰذا مجھے زیادہ نا امیدی ایران سے ہو لیڈی مضامل صاحب اللہ خیر کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے بات جیت ہوگی ہفتے کے دن اور انشاءاللہ کے دن اب تک دیں دیں کیا ڈیولپنٹس ہوتی ہے آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ مضامل صور وردی صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے مختلف جو چیزوں کے پر خاص طور سیاست کے پر اور ریجن کے پر اللہ حافظ